نمرا خان اپنی فیملی کے ساتھ کراچی میں ڈیفینس میں بڑے مشہور فائیو سٹار ہوتل میں کھانا کھانے کے لیے جاتی ہیں ان کی فیملی گاڑی لینے کے لیے جاتی ہے کھانا کھا کے یہ لوگ باہر نکلتے ہیں نمرا خان بتاتی ہیں کہ اس وقت اتوار کا دن تھا شام کا ٹائم تھا بارش ہو رہی تھی اور بارش کی وجہ سے وہ ایک سائیڈ پر ہو کے کھڑی نہیں تھی کہ اچانک تین لڑکی آتے ہیں جن کے ہاتھ پر اسلحہ ہوتا ہے اور وہ اسلحے کے زور پر ان کو اغوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں نمرا خان بتاتی ہے کہ جناب وہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہیں وہاں سے بھاگتی ہیں وہاں پر جو سیکیورٹی گارڈز ہوتے ہیں تین سے چار سیکیورٹی گارڈز ہوتے ہیں ان کو مدد کیلئے پکارتی ہیں لیکن وہ ان کی مدد نہیں کرتے عام لوگ جو وہاں پر گھمر ہوتے ہیں ان کو بکارتی ہیں لیکن کوئی بھی ان کی مدد نہیں کرتا کہ اچانک وہاں پر ایک گاڑی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سبی کو خوش آمدید میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ ویچ سلمان مرزا ویڈیو کی آغاز میں تہے دل سے آپ سبی کا شکریہ کیونکہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر وافیت سے ہوں صحت مند ہوں اور تندرست ہوں جناب ویسے تو شہر قائد کراچی کے اندر کسی کی بھی جان و مال کی کوئی گارٹی نہیں لے سکتا کبھی بھی کوئی بھی آتا ہے اصلے کے زور پر آپ کا موبائل چھین کے لے جاتا ہے گاڑی بائی کی چھین کے لے جاتا ہے ایک برائی تاوان کی وارداتیں ہوتی ہیں کراچی جو ہے وہ جرائم کا گڑ بن گیا ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں لیکن ابھی اتنا اندھوناک قسم کا واقعہ اتنا خوفناک اتنا دل دہلا دینے والا واقعہ ہوا ہے اور یہ کسی اور کے ساتھ نہیں بلکہ ایک مشہور شخصیت کے ساتھ ہوا ہے نمرہ خان کسی دعروف کی موداج نہیں ہے پاکستانی ڈرامو کی مشہور ادھاکارہ ہیں اچھی موڈل رہی ہیں انہوں نے اپنے ساتھ ہونے والے واقعے کو بیان کیا کہ جناب اتوار کی رات کو وہ ڈیفنس میں ایک مشہور فائل سٹار روٹل ہے اس کے سامنے کھڑی بھی تھی کہ اچانک تین لڑکی آئے اور اسلحے کے زور پر ان کو اغوا کرنے کی کوشش کی انہوں نے کس طرح سے اس واردات کو ناکام بنایا انہوں نے کیا کچھ بولا اغوا کاروں نے کیونکہ وہ بات کرتی کافی زیادہ آبدیدہ ہو رہی تھی کافی زیادہ وہ ایموشنل ہو رہی تھی آسو سے بات کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی جناب ہم اس ملک کے اندر ٹیکس دیتے ہیں لیکن کیا اس کو ٹیکس دینے کا فائدہ ہے جب آپ کی جان و مال کی تحفظ نہیں ہے جب آپ کی جان و مال کی کوئی حفاظت نہیں کر سکتا ہے اور وہاں پر تین گارڈز موجود تھے لیکن تینوں گارڈز نے مجھے بچانے کی کوشش نہیں کی گئی انہوں نے کہا کہ جناب میں وہاں پر لوگوں سے مدد مانگ رہی تھی لیکن اس کے باوجود کسی نے میری مدد کرنے کی کوشش نہیں کی پھر اچانک ایک فیملی آتی ہے گاڑی کے اندر وہ مجھے بچاتی ہے اور پھر جو فائل سٹار اوٹل کے جو عملہ ہوتا ہے وہ مجھے ریسکیو کرتا ہے اب یہ سارا معاملہ کیسے کہاں کس طریقے سے پیش آیا ہے اس پر ذرا ڈیٹیلیں بات کریں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا اوفیشل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل آئیکن ضرور دبائیے گا کوئی بات اگر آپ کہنا چاہتے ہیں تو انسٹاگرام پر آپ اس سے رابطہ کر سکتے ہیں سلمان.مرزا یہ میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے چاہیں تو فالو کر لیجئے گا جو میسج آپ کریں گے کوشش میری یہی ہوگی کہ آپ کے میسج کا ریپلائی میں ضرور کروں جناب نبرا خان کہتی ہے ادوار کا روز تھا اور اس وقت بارش ہو رہی تھی بارش ہو رہی تھی جس کی وجہ سے میں ایک جانب ہو کر کھڑی ہو گئی تھی اور شاید اسی وجہ سے میں اپنے اغوا کی اس واردات کو ناکام بنانے میں بھی کامیاب ہو سکتی موٹر سائیکل پر سوار شخص کو دھکا دے کر جب میں وہاں سے بھاگی اور مدد کے لیے آس پاس کے لوگوں کو آواز دی تو کوئی بھی نہیں آیا انہوں نے بتایا کہ مایوسی ہوئی دیکھ کر کہ قریب موجود چار سیکیورٹی گارڈز جنہیں مدد کے لیے آواز دی لیکن وہ مدد کے لیے آگے تک نہ آئے ہو سکتا ہے کہ اغواکار مجھ پر گولی چلا دیتا لیکن پھر بھی میں وہاں سے بھاگی تاکہ خود کو اپنی مدد آپ کے تحت بچا سکوں اچانک وہاں ایک گاڑی آگئی اس میں موجود فیملی نے میری مدد کی مجھے بچایا اور اس کے بعد ہوتل کی منجمنٹ آئی اور مجھے ریسکیو کیا انہوں نے کہا کہ کوئی بھی فوری طور پر میری مدد کے لیے نہیں آیا میں نے اپنی جان اللہ تعالی کی مدد سے خود بچائی ہے اگر میں وہاں سے بھاگنے میں کامیاب نہیں ہوتی تو وہ لوگ مجھے اٹھا کر لے جاتے جیسے اس سے پہلے میری ایک دوست کی دوست کو چند سال پہلے اسلام آباز سے اغوا کیا گیا تھا اور وہ آج تک بازیاب نہیں ہو سکی آگے جناب اداکارہ کہتی ہے کہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ مجھے کسی کی ہمدردی چاہیے بلکہ مجھے جواب چاہیے کہ میں ٹیکس ادا کرتی ہوں کہا جاتا ہے جب میں اس شہر میں محفوظ نہیں ہوں تو میں ٹیکس کیوں ادا کروں ٹیکس ادا کرنے سے بہتر یہ نہیں ہے کہ میں انہی پیسوں سے اپنے لیے سیکیورٹی کے لیے گارڈز رکھ لوں اداکارہ کی ویڈیو جو ہی جب سامنے آتی ہے تو لوگ جو ہے نا وہ اس پر اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ جناب میں میں اپنی فیملی کے انتظار کر رہی تھی کھانا کھانے کے لیے میں فائف سٹار ہوتل میں گئی تھی اور میری فیملی جو ہے وہ گاڑی لینے کے لیے گئی اور میں وہاں پر کھڑی بھی تھی کیونکہ بارش ہو رہی تھی کہ اچانک اس طرح کا واقعہ پیش آتا ہے اور یہ بتاتی ہے کہ جناب انہوں نے اتوار کے رات کراچی کے ایک مشہور ہوتل کے باہر سے اغوا کی کوشش کی گئی تھی جسے انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ناکام بنایا انہوں نے کہا کہ جناب میرے پیٹ پر بندوق رکھ دی گئی تھی تین آدمیوں نے بندوق کے زور پر مجھے اغوا کرنے کی کوشش کی میرے پیٹ پر بندوق رکھ دی اور اس کے بعد میں نے اپنی جان بچانے کے لیے یہاں وہاں بھاگنا شروع کیا اچھے جناب یہ تو نمرہ خان کی بڑیو تھی نمرہ خان کے ساتھ جو واقعہ تھا واقعہ میں ان کے سوالات ان کے تحفظات ان کی خدشات اور ان کے سوالات قائد کراچی کے اندر جس طرح کی وارداتیں ہو رہی ہیں ان کی بیکنی کرنی چاہیے ان کے معاملات کو کیونکہ جان و مال کا تحفظ بھی اگر حکومت نہیں کر سکے گی تو پھر واقعی میں حکومت کا فرض کیا بنتا ہے آپ یہ دیکھیں آپ کے صحت کے معاملات آپ خود ادا کرتے ہیں آپ اپنی سیکیورٹی کے معاملات خود ادا کرتے ہیں آپ اپنے بچوں کی ایجوکیشن کے معاملات خود ادا کرتے ہیں تو پھر حکومت کیا کام کرتی ہے ہمیں سوئی سے لے کے جہاز میں ٹریولنگ تک کے ٹیکسز ادا کرنے پڑتے ہیں ہر چیز کے ٹیکسز ادا کرنے پڑتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ایک انساء میں جب سعودی عرب گیا میں آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاؤں میں نے وہاں پر سنار کی دکان بھی دیکھی نا مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ سنار کی دکان کے سامنے شیشہ نہیں لگا وا وہ تالے والے یہ سیکیورٹی وغیرہ یہ سب دور کی بات ہے مطلب وہاں پر شیشہ نہیں لگا وا اوپن پوری دکان تھی اور وہاں پر سیکیورٹی گارڈ تو چھوڑی ہے کوئی چوکی دار نام کی چیز نہیں بیٹھی مجھے بڑی حیرت ہوئی اور انہوں نے سونے نا ایسے رکھے ہوئے تھے کہ جیسے آپ کی پان کی دکان کے اوپر سگریٹ اور سگریٹ جلانے کے لیے جو رائٹر رکھا ہوتا ہے وہ چیزیں رکھی بھی ہوتی بالکل سامنے رکھی بھی اور کسی کی اتنی جرت نہیں کسی کی اتنی مجال نہیں کسی کی اتنی ہمت نہیں کہ وہ کسی قسم کی کوئی واردات کا سوچ بھی سکے ایمپلیمنٹ کرنا تو دور کی بات ہے سوچ بھی سکے کسی کی اتنی جرت کی تھی کتنی ہمت نہیں تھی وہ اس وجہ سے ہے کہ جناب جب بھی کوئی جرم ہوتا ہے تو جو جرم کرنے والا ہوتا ہے اس کو پکڑا جاتا ہے اور اس کو معافی نہیں ملتی اس کو قرار واقعی سزا دی جاتی ہے اور سزا بھی اس کو عوام کے سامنے دی جاتی ہے تاکہ جو دیگر لوگ ہیں وہ عبرت پکڑیں ان کو اندازہ ہو کہ یہ آسان نہیں ہے یہاں پر چوری کرنا یا ٹکیتی کرنا یا کسی کی رازنی کرنا یا کسی سے کوئی چیز چھین لینا میں آپ کو بڑا ایک مشہور فلم کا ڈائلوگ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں مشہور فلم کا ڈائلوگ یہ ہے عمیدہ بچن صاحب کہتے ہیں کہ اگر پولس کو پورے اختیارات دے دیے جائے تو کسی سے کوئی رازنی کی واردات کرنا تو دور کی بات ہے شہر میں کسی بچے سے اس کے ہاتھ میں آئس کریم تک کوئی نہیں چھین سکتا یہ بات بالکل درست ہے کہ اگر پولس کو اختیارات دیے جائیں تو پولس واقعی میں اس شہر کو جنت بنا سکتی ہے اس ملک کو جنت بنا سکتی ہے خیر اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے میں چاہوں گا کہ کومنٹ سیکشن اپنی رائے کا ازار ضرور کیجئے گا سلمان مرزا کو دیجئے اجازت زندگی رہی صحت رہی آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی خیال رکھی گا اپنا اللہ آپ کا حامی و ناصر اللہ نکبان اللہ حافظ شکریہ شکریہ